تو ہیلو دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کتنے پرکار کے پرنٹر ہوتے ہیں پرنٹر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس کے بارے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سب میں یہ جس میں کمپیوٹر آتا ہے اس کے لئے بینیفیشل ہے سوائے دیمند ہے تو ویڈیو پوری دیکھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پرنٹر کا کلاسیفیکشن جان لیتے ہیں دو ٹائپ کیوں ہوتے ہیں کہ ایمپیکٹ ہوتا ہے ایک نون ایمپیکٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈیزی ویل ایک ہوتا ہے ڈوٹ میٹرکس نون ایمپیکٹ میں تین ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انکجٹ تھرمل لیزر یہ تو کیا آپ کا اوپر اوپر سے باقی ان کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں تو سب سے پہلے جو ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہو ایمپیکٹ اور نون ایمپیکٹ پرنٹر میں وہ دیکھ کے ہی دیکھ سکتے ہو جو نون ایمپیکٹ پرنٹر ہوتا ہے اس میں جو پیج ہے وہ ٹچ نہیں ہو رہا ایمپیکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز پر اپنی چھاپ ڈالنا اس کو ٹچ کرنا ایک طریقے سے ٹچ مان سکتے ہو تو اس کو ایمپیکٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے اس کا نام نون ایمپیکٹ پرنٹر رہا ہے کیونکہ یہ پیپر کو ٹچ نہیں کرتا جب ایمیج بناتا ہے اور دوسری طرح جو آپ کا ایمپیکٹ پرنٹر ہوتا ہے یہ ایمیج کرتا ہے by using some mechanism to physically press an inked ribbon against the page causing the ink to be deposited on the page in the shape desired یہ کا کرتا ہے یہ ایک طریقے کی ink ribbon use کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس پیج پر پریس کرتا ہے جس سے جو ink ہے وہ deposit ہوتا ہے پیج پر جو بھی شیپ ہم چاہتے ہیں تو یہ ڈیفرنس جو مین ڈیفرنس ہے ایمپیکٹ اور نون ایمپیکٹ پرنٹر میں یہ ہی ہے کہ جو ایمپیکٹ پرنٹر ہے سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو اس میں use کرتا ہے وہ کیا ایک ribbon کا use کرتا ہے ٹھیک ہے ایک physically press کرتا ہے inked ribbon against the page ٹھیک ہے اور اس کو کر دیتا ہے deposit کر دیتا ہے image اور نون ایمپیکٹ پرنٹر میں وہ paper کو ٹچ نہیں کرتا ہے image کو create کرتے وقت ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کے main ڈیفرنس ہو گیا اب آگے پڑھتا ہے تو اب ہم آگئے ہیں دیکھو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے پڑھیں گے dot matrix ٹھیک ہے یہ dot matrix آگے ہے کس type کا ہے یہ impact printer ہے دیکھو اس type سے یہ بھی ہمیں دکھا چاہوں گا تو ابھی پڑھ رہے ہیں impact printer کے types یہ آگے آپ کا dot matrix ٹھیک ہے دوستو تو dot matrix سب سے پہلے تو کس type کا computer printer ہوتا ہے یہ ہوتا ہے impact printer یہ آپ کو یاد رکھنا ہے impact printer ہوتا ہے بھلے اس کو دیکھ لو question exam میں اس سے زیادہ نہیں آئے گا dot matrix printer impact والا ہے non impact والا ہے ٹھیک ہے main یہی question آئے گا باقی definition لکھی اس کو پڑھ سکتے ہو dot matrix printer uses print heads containing 9 to 24 pins اس میں ایک تو یہ بھی یاد رکھ لو 9 to 24 pins ہوتی ہیں یہ pins کیا کرتی ہے patterns produce کرتی ہے dots کے shape میں paper میں تاکہ individual characters کو چھاپ سکے دیکھ لو یہ آپ اس کی image اپنے دماغ میں جتنا ہو سکے اتنا بنا لو یہ آپ کی ہوتی ہے dot matrix printer اس کو دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہو یہ ایک impact printer ہے ٹھیک ہے دوسرا question کیا بن گیا 9 سے 24 pins ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے اگر پڑھتے ہیں اب آگے آپ کا ڈیزی ویل پرنٹر یہ بھی آپ کا impact printer کا ہی example ٹھیک ہے impact printer کا بھی example ہے اس میں اس میں کہا ہی کہ یہ پیٹل کا یوز کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کرتا تھا pin کا یوز کرتا تھا dot matrix میں اس میں پیٹل کا یوز کرتا ہے containing character against the ribbon and the character prints on the paper its speed is slow typically 25 to 55 character per second اس کی speed slow ہوتی ہے تو یہ آپ کا ڈیزی ویل پرنٹر ہو گیا impact printer میں دوسرا بھی دیکھ لیا ہم نے اس میں important question کیا ہے یہ پیٹل کا یوز کرتا ہے ایک hammer ہوتا ہے وہ strike کرتا ہے کس پہ پیٹل پہ پیٹل پہ hammer strike کرتا ہے اس میں یہ یاد رکھ لو کہ یہ پیٹل پہ hammer strike کرتا ہے اسے ڈیزی ویل بولتے ہیں آگے پڑے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا line printer یہ بھی آپ کا impact printer ہوتا ہے ابھی ہم impact printer کے ہی types بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ line printer ہوتا ہے line at a time printer use special mechanism that can print a whole line at once مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پوری ایک line ایک ساتھ print ہو سکتی ہے they can typically print the range of 1200 to 6000 lines per minute اس کی اتنی زیادہ speed ہوتی ہے 1200 سے 6000 lines per minute تک کی range میں print کر سکتا ہے یہ speed ہوتی ہے اس کی line printer کی تو یہ impact printer ہوتا ہے line printer بھی اس میں جو بہت زیادہ موٹی موٹی بکس یا پھر جس میں جس میں ہمیں زیادہ کم ٹائم میں زیادہ پیجز چاہیے اس کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ایک وطب کا drum printer drum printer بھی کیا ہوتا ہے impact printer ہوتا ہے ٹھیک ہے impact printer میں ہم نے 4 پڑھ لیا ہے ابھی تک drum printer line printer decibel printer اور dot matrix printer ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں drum printer میں کیا ہوتا ہے drum printer consist of solid cylindrical drum solid cylindrical drum ہوتا ہے اس میں جو characters کو bands کے surface پہ چھاپتا ہے ٹھیک ہے number of print position across the drum equals the number of available pages جو number of print positions ہوتی ہے اس کے across ٹھیک ہے وہ number of pages کے اقل ہوتی ہے تو آپ کو میٹا موٹا موٹا یہ یاد رکھنا ہے اس میں solid cylindrical drum ہوتا ہے دوسری چیز یہ یاد رکھنا ہے impact printer آگے پڑھتے ہیں اب آتا ہے آپ کا chain printer chain printer uses chain of print characters wrapped around two police تو اس میں کیا ہوتا ہے chain printer میں یہ سب سے پہل chain printer کیا ہوتا ہے ایک impact printer ہوتا ہے اب یہ تک ہم impact printer کے ہی example پڑھ رہا ہے آپ کو چین پڑھ رہا ہے chain of print characters کو use کرتا ہے جو wrap 2 police کے اراؤنڈ اس کے حساب سے مطلب جس میں دو پولیس ہوتی ہیں اس کا وہ ہوتی ہے آپ کی chain printer ٹھیک ہے آگے پڑھ جاتے ہیں ایک آتا ہے آپ کا band printer یہ بھی آپ کا impact printer ہے اس میں کیا difference ہے different ہے یہ ہے steel band اس میں steel band ہوتا ہے جو divide کرتا ہے جو divide ہوتا ہے پانچ سیکشن بھی 48 characters each اس چیئے آپ کا آپ کا ہوتا ہے band printer یہ بھی ایک impact printer ہی ہے اب آگے آپ کا non impact printer یہ آپ کا بہت ہی تو ہم نے اتنے example دیکھ لیں اب non impact printer non impact printer اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا ہے آپ کا ink jet printer تو یہ printer کیا کرتے ہیں پورا page print کر سکتے ہیں at a time اس لئے اس کو page printer بھی بولتے ہیں دوسرا نام اگر کوئی پوچھے non impact printer کا کیا ہوتا ہے تو page printer ہوتا ہے کیونکہ complete page کو ایک ساتھ print کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سے پہلا اگزامپل آپ کا ink jet one on more nozzles in the print head emit a steady stream of ink drops droplets of ink are electrically charged after leaving the nozzles اس کا mechanism میں کوئی مطلب نہیں اس کو رٹھ کے ٹھیک ہے تو آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے ink jet printer ایک non impact printer ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھے جاتے ہیں سیم آپ کا یہ آپ کا آگے laser printer یہ بھی آپ کا non impact printer کا example ہے کچھ اس type کا دیکھتا ہے laser printers use buffers تو اس میں buffers use ہوتے ہیں دیکھو کہ جس میں جو use ہوتا ہے وہ question بن سکتا ہے باقی فالتوں میں definition رٹھنے کا مطلب نہیں ہے کیونکہ آپ کا board کا exam نہیں ہے آپ کا one day exam ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو ایک particular point یاد ہونا چاہی ہے تو وہ یہی پوچھے گا کہ non impact printer کون سا ہے اور اتنا کسی بھی میں نے جہاں تک دیکھا نہیں بتا رہا تھا printer کو لے کے تو یہ ہی ہے that store an entire page at a time when a whole page is loaded it will be printed تو سیدھی سی بات ہے جو printer buffers کا use کرتے ہیں non impact printer میں اس کو laser printer بولتے ہیں آگے بڑھے جاتے thermal printer یہ اس میں heated co heating Coated thermal chromic paper کا use ہوتا ہے آپ کے لئے وہ اس اتنا important ہے اس کا use ہوتا ہے thermal printer بولتے ہیں دوسرے non impact printer ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے باقی definition دیکھ لینا سمجھنے کے لئے it is a digital printing process which produces a printed image by selectively heating coated thermochromic paper or thermal paper as it is commonly known when the paper passes over the thermal print head یہ اس کی definition solution اب آگے آپ کا plotter ٹھیک ہے plotter بھی اگر آپ سے پوچھ لے کیا ہوتا ہے تو plotter کوئی non impact impact نہیں ہوتا ہے اپنا الگی device ہے یہ ایک الگی output device ہے ٹھیک ہے جو interpret کرتا ہے command from a computer to make line drawings ٹھیک ہے تو یہ آپ کا plotter ہو گیا ایک output device printer نہیں ہے یہ اب آگے آپ کا UPS یہ بہت ہی important question ہے یہ exam میں اس کا full form ہمیشہ پوچھتا ہے UPS کی بتاؤ UPS کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو سکولوں میں CPU کے سائیڈ میں چھوٹا سا چھوٹا سا ایسا device لگا رہتا تھا تو وہ کس لئے کام آتا تھا وہ اس لئے کام آتا تھا کہ جیسے اچانک سے light چلی گئی ٹھیک ہے تو جو inverter بھی ہوگا وہ بھی اتنا load نہیں اٹھا پائے گا ایک دم سے جو data آپ کا ہے وہ بینہ save وہ lost ہو جائے گا تو یہ UPS کیا کرتا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو power supply دے دیتا ہے primary temporary time پاندس من کے لئے جتن دیر میں اپنے اپنے data save کر لو پھر کمپیٹر کو switch off کر دو ٹھیک ہے is a device that allows the computer to keep running for at least short time when the primary power is sources lost اس کی main full form full form کیا ہے uninterruptible power supply ٹھیک ہے اس کی full form let لو کیسے بھی کر لو تو یہ exam میں ضرور پوچھ سکتے ہیں uninterruptible power supply UPS کی full form آگے بڑھ جاتے ہیں اب آپ کہا جاتا ہے monitor ٹھیک ہے monitor سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کو نہیں پتا ہے تو بھئی پتا دیکھ لو یہ monitor اس type کا دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو monitor یہ ہوتا ہے باقی monitor کے types ہوتے ہیں جو میں نے شاید اس میں اتنا explain نہیں کر رکھا ہے monitors کے type ہوتے ہیں monitor کیا ہوتا ہوں ایک ہوتا ہے CRT ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے آپ کا TFT ٹھیک ہے CRT اور TFT دو types ہوتے ہیں کس کے monitor کے ٹھیک ہے تو CRT کی full form کیا ہوتی ہے cathode ray tube cathode ray اس کے full form ہوتی ہے ٹھیک ہے اور TFT کی full form ہوتی ہے آپ کی thin film transistor thin film transistor اس کے full form ہوتی ہے اس کے TFT کی اب types of monitor پوچھ لیتا ہے کی types of monitor میں اور کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور question جو اس میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے جو monitor کی screen ہے وہ کیسے measure کری جاتی ہے جو screen size ہوتا ہے monitor کا وہ ہمیشہ یاد رکھنا exam میں کوشن ضرور پوچھے گا کی diagonally measure ہوتی ہے ٹھیک ہے diagonally measure ہوتی ہے screen size monitor کی ہمیشہ diagonally ٹھیک ہے screen size ہمیشہ diagonally measure ہوتی ہے یہ یاد رکھنا دوسرا جو smallest part of image کیا ہوتی ہے کمپیوٹر میں وہ ہوتی ہے پکسل ٹھیک ہے پکسل آپ کی smallest part ہوتی ہے ٹھیک ہے اور تیسرا کیا ہے types of monitor میں اور کیا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے آپ کا LED LED کا آپ کو پتہ ہے light emitting diode ہاں TFT کے under دو چیزیں آتی ہے ایک آتی ہے آپ کی LED دوسری آتی ہے آپ کی LCD LCD ٹھیک ہے LCD کے کیا full form ہوتی ہے liquid crystal display ٹھیک ہے اور ایک اور type of monitor ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے OLED O O L E اور D اس کی full form کیا ہوتی ہے organic light emitting diode اس کی full form ہوتی ہے اور ایک اور full form کس چیز کی پوچھیں جا سکتی ہے وہ ہے آپ کی یہاں پر جگہ نہیں ہے M I D دی آئی ٹھیک ہے اس کی full form پوچھ لیتا ہے اس کی full form ہوتی ہے musical instrument digital audio digital interface musical instrument digital interface musical instrument digital interface M I D IE کی full form ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کا ہو گیا ہے hardware input and output devices ختم تو اور ایک اور آپ full form یاد رکھ لو ساتھ ساتھ ایک full form بھی یاد رکھ لو D I P D I P ڈاٹ پر انچ ڈاٹ پر انچ ڈاٹ پر انچ ڈی آئی بولتے ہیں اور اس سے print quality measure ہوتی ہے D I P میں print quality ہمشہ یہ بھی important question ہے جو print quality ہے آپ کے printer میں وہ D I P میں measure ہوتی ہے ڈاٹ پر انچ ٹھیک ہے اور جو laser printer میں نے بتایا تھا ٹھیک ہے laser printer یہ آپ کا use ہوتا ہے کس میں desktop publishing میں ٹھیک ہے یہ desktop publishing میں use ہوتا ہے ٹھیک ہے اور scanner بھی ہوتا ہے وہ کرتے ہو convert کرتے ہیں ڈرائنگ کو printing material میں digital form ٹھیک ہے اب اگلے ویڈیو میں میں لے کے آوں گا آپ کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا software and operating یہاں پہ دیکھو میں نے سب بناہ رکھا ہے software and operating system یہاں سے شروع کریں گے اگلے پار اگلے کلاس میں تب تک کے لئے دھنیا بات